السلام علیکم کیسے ہیں صاحبات بہت ہی سٹائلش و خوبصورت سا فروک جو آپ اپنی بچیوں کو عید پہ سٹائلش بنانا چاہتی ہیں تو اس فروک کو ضرور بنائیے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ جی ہم نے لیلن کا یہ سٹاف ہے اور یہ اس طرح سے اس کی ہے چوڑائی جو ہے اس طرح سے ڈبل کر لی ہے ہم نے اس کا سٹاف کو اور اس کو پھر اگین ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں چار فولڈ ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو لمبائی ہے وہ تھرٹی سیون رکھنی ہے اور بہت کم اس کی کٹنگ ہے لیکن اس کی ڈیزائننگ سپر ہے کمال کی ہے آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے کوئی چیز مس نہیں کرنی یہاں پہ جو تیرہ ہے وہ ویسے تو اس کا ہوتا ہے ٹویلو تو یہاں پہ ہم نے فورٹین رکھا ہے ٹھیک ہے دو انچ ہم نے ایکسٹر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے شولڈر کا مارک کر دینا ہے شولڈر جو ہے وہ ہم نے جتنا آپ تقریباً گیارہ سال کی بچی کا جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی رکھیں گے ہم ایکسٹر نہیں رکھیں گے اور اس کے بعد جی اس کی جو چیزٹ والی جگہ ہے وہ ہوتی ہے فٹینگ ہم نے رکھ دینی ہے تقریباً ٹونٹی فور ٹھیک ہے ٹونٹی فور پہ ہی ہم نے نیچے سارا مارک لگا دینا ہے اب یہاں پہ جو ہے فائیو انچ پہ ہم نے اس کی فٹینگ والی جو جگہ ہے یہاں سے ہم نے کر دینا ہے جتنی آپ فٹینگ رکھتے ہیں اتنی تو یہاں پہ ہم نے کھلا کو رکھنا ہے زیادہ فٹینگ نہیں رکھنی تو یہاں پہ ہم سکسٹین پہ رکھیں گے تو ایٹ پہ ہم نے یہاں پہ مارک لگا دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ چونٹ دینی ہے لیکن اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنا جیسے پہلے کچھ ڈیزائنز شیئر کیے تھے وہاں یہاں سے کٹ کیا ہوا تھا یہ کٹ نہیں کرنا آپ اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے بنانا ہے یہ سلیز ہیں ہم نے سلیز بھی کھلے کھلے رکھنا ہے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے ہیولڈر کی کٹنگ کریں گے باقی کو ایسے رکھ دیں گے گلے پہ چونکہ کولر لگانا ہے تو یہاں پہ ہم نے گلے کی چوڑائی لمبائی ماپ کر لی ہے فرنٹ سائیڈ کی بیک کو ہم نے نکال دیا تھا پہلے سیکس انچ کی لمبائی میں ہم کٹ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے اس طرح سے چیپی لگا دینی ہے ون انچ کی اور یہاں پہ کٹ کر کے اور یہاں پہ ہم نے پائپنگ کر دینی ہے آپ چاہیں تو کٹ کریں چاہیں تو پہلے پائپنگ کر لیں مطلب چیپی پیسٹ کر لیں اور سلائی لگا کے اس کے بعد نیچے کپڑا رکھیں سلائی لگے گی اس کے بعد کٹ کر لیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے نیچے کپڑا رکھا اس کے بعد اس طرح سے فولڈ کیا اگین نیچے کپڑا رکھیں گے کیونکہ ہم نے بٹن ٹیک بنانی ہے فرنٹ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگی تھوڑی سی ہاف سلائی لگائیں گے باقی ہم چھوڑ دیں گے وہاں پہ بٹن لگے گا یہاں پہ ہم شولڈرز کو جوائنٹ کریں گے اب یہاں پہ جو ہم نے فیٹنگ والی جگہ پہ مارک کیا تھا وہاں پہ ہم نے اس طرح سے سلائیاں لگا کے چونٹ ڈال لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دو سلائیاں لگا کے ہم نے دونوں سائٹ پہ فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی دونوں سائٹ پہ ہم نے سلائیاں لگا کے اور اس کے بعد ہم نے یہ سائٹ فروڈ کی بند کر لینی ہے سائٹ بند ہو گئی بہت کم اس کی سلائی اور کٹنگ ہے اور یہ اتنا سٹائلش اتنا خوبصورت فروڈ ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے سلیوز تیار کرنے ہیں سلیوز کو پہلے ہم نے بند کر دیا پھر اتنی ہم نے لاسٹک رکھی ہے جتنی کہ آپ آگے سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں اتنی رکھ کے اور اس کے بعد ہم نے جیسے کہ شلوار پہ ہم لاسٹک ڈالتے ہیں یا نیفہ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو لاسٹک کو اندر رکھیں گے اور ایکسٹرا کپڑے کو اس طرح سے فولڈنگ کرتے جائیں گے اور یہ بازو کے آگے لاسٹک جو ہے وہ بہت خوبصورت سی طرح سے لگ جائے گی یہ دیکھیں اب سلیوز کو بھی ہم اٹیچ کر لیتے ہیں فروگ کے ساتھ فروگ چونکہ ہم نے بند کر لیا تھا یہ الموسٹ گھنٹے کے اندر آپ کا فروگ جو ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ ڈال اور سب سے ڈیفرنٹ اور منفرد لگے گی سٹائلش لگے گی یہ ہم نے ٹین انچ کی پٹی کٹ کی ہے ایک سائٹ سے اس طرح سے نوک بنائی ہے اور ایک سائٹ سے سیدھی رکھی ہے اب اس کے نیچے بھی کپڑا اس طرح سے ہم نے پہلے اس کو کپڑے پر پیسٹ کیا پھر نیچے سے اتنا ہی کپڑا ہم رکھ کے باقی ایکسٹرہ کٹ کر کے اور اس کو ہم نے سلائی لگا دینی ہے پھر اس طرح سے ہم نے اس کو پلٹا لینا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس طرح سے پلٹا کے پریس پھیر لینی ہے اب جی اس کو جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی تھی وہاں پہ ہم نے رکھ کے اور فرنٹ بیک پہ بیک سے سٹارٹ لیں گے اور یہ ہم فرنٹ پہ کی طرف جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی نوک بنے گی اور یہ اس کی وجہ سے بہت ہی کوئی سٹائلش سا فروپ جو ہے وہ ریڈی میٹ سٹائل میں اور بہت ہی خوبصورت سا یہ دیکھیں یہ اس کی چونٹ جو ہے یہ فرنٹ پہ بھی اوپر بھی آئے گی اور نیچے کی طرف بھی آئے گی یہ دیکھیں یہ جو پٹی ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر شولڈر والی سائٹ پہ بھی چونٹ ہے اور نیچے بھی چونٹ ہے نیچے اب اس کے ہم سیمپل پٹی فولڈ کر لیں گے دامن پہ اور میں فائنل لک دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں اوپر کولر لگا دیا ہے اور یہ جو یہ دیکھیں اب کلوز سے میں دکھاؤں کہ اوپر بھی چونٹ ہے شولڈر کی طرف بھی اور نیچے بھی چونٹ ہے اور اتنا سٹائلش اور اتنا خوبصورت کہ بچی کے پہنے ہوئے یہ بہت ہی آسم فروگ یہ لگا تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹائل پسند آیا ہوگا کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کمینٹس میں پوچھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے لائک کیجئے لائک کیجئے لائک کیجئے لائک کیجئے